بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ہم نے سیریز لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے کہ ہم لیکچر 1 لیکچر 2 لیکچر 3 ہر سبجیکٹ کے دیکھیں گے جو کہ سیسٹی میں پورشن پوچھے گئے ہیں تو آج ہم سیوک کا جو ہے وہ پہلا لیکچر دیکھیں گے سیوکس کا جو پورشن جو کہ سیسٹی میں آیا تھا اس حوالے سے ہم کوشن دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ سیریز میں نے اس لیے سٹارٹ کی ہے تاکہ جو لوگ اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتے یا ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ ایزیلی یہاں پر تیاری کر سکے میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو اپنا بیسٹ دوں جس طرح سے آپ کی تیاری بھی بیسٹ ہو سکے لیکن کافی سارے لوگ بول رہے ہیں کہ یار آپ مکس میں ویڈیو بنائے وہ اچھا ہے میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اگر ایک مرتبہ ہم سیکونس میں چل کے دیکھتے ہیں کیا پتہ ہمیں آگے چل کے مکس ایم سی کیوز کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمارے ہر ایم سی کیوز الگ الگ سے تیار ہو جائیں اگر ہمیں ضرورت پڑی جب ٹیسٹ نزدیک آئے گی تو وہ مکس میں بھی میں ویڈیو بناؤں گا لیکن ابھی ایک ہمیں سیکونس میں چلنا جائیے جو کہ روڈ میں میں نے اپنی کمیونٹی پوشٹ پر لگایا تھا وہ اس طریقے سے ہم چل کے تو دیکھیں کیا پتہ ہمیں فائدہ ہو تو چلی آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کسٹن ہے ایک ایسا نظام حکومت جہاں پر لوگ اپنے نمائندے خود الیکٹ کریں اور ان کو کہیں کہ بھائی آپ جا کے گورمنٹ بنائیں آپ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور ہمارے لیے جو لاس سوٹیبل ہیں یا سوسائٹی کے لیے جو لاس سوٹیبل ہیں وہ آپ بنائیں اور گورمنٹ بھی ساتھ ہی ساتھ آپ بنائیں اس چیز کو ہم کیا بلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی اس کو ہم بلاتے ہیں ریپریزنٹیٹیو گورمنٹ یا اس کو ہم ریپریزنٹیو ڈیموکریسی بھی بلا سکتے ہیں اگر لکسٹن ہے ایک ایسا ایگریمنٹ جو ایک انٹیٹی کو یا ایک کنٹری کو یا ایک بندے کو ٹریڈ کرنے سے روکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن دی اس کو ہم بلاتے ہیں امبارگو امبارگو کی سمپلی میننگ یہ ہے ایک کنٹری جب کسی ٹریڈ پر کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ یا کوئی بھی کمرشل ایکٹیوٹی کو بین کرتی ہے اس کو ہم بلاتے ہیں امبارگو ٹھیک ہے جیسے ہر کنٹری کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے ان کے ساتھ نہیں کریں گے جیسے پاکستان کی آئیگیس وہ اسرائیل سے ٹریڈ نہیں کرتا یا جیسے امریکہ ہے وہ ایران سے ٹریڈ نہیں کرتا اس طرح سے جو ایک کنٹری ہے افیشلی بین لگاتا ہے ٹریڈ پر اور کمرشل ایکٹیوٹیز پر اس کو ہم بلاتے ہیں امبارگو اگلا کسٹن ہے ایک گورمنٹ جو ہے جب پیسہ کلیک کرتی ہے چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو یا کسی ادھر سورسز کی صورت میں ہے گورمنٹ جو پیسہ کلیک کرتی ہے جو اس کو پیسہ ملتا ہے عوام کی طرف سے اس کو ہم کیا بلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی اس کو ہم بلاتے ہیں ریوینیو اس کو ہم گورمنٹ ریوینیو بھی بلا سکتے ہیں اور پاکستان کی لینگویج میں ہم اسے نیشنل ریوینیو بھی بلا سکتے ہیں گورمنٹ جو کی عوام سے ٹیکس لیتی ہے اور پھر جو ہے وہ ملک پر خرچ کرنا ہوتا ہے ان کو فار د بیٹرمنٹ آف سوسائٹی چاہے وہ انفرائیسٹرکچر پر خرچ کریں یا ایجوکیشن کی بیٹرمنٹ پر خرچ کریں یا جو ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ یا کسی اور چیز پر جس سے جو ہے سوسائٹی ہماری گروہ کرے وہاں پر جو ہے ان کو وہ ٹیکس وہ جو ہے اماؤنٹ اسپین کرنی ہوتی ہے اگلکسٹن ہے ایک سنگل چیمبر لیجسلیچر یہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے جہاں پر صرف ایک ہاؤس ہو ایک لیجسلیٹیو اسیمبلی ہو ایک چیمبر ہو لیجسلیچر کا اس کو ہم کیا بلاتے ہیں اگر کسی کانسٹیوشن میں یہ جو ہے فارم آف گورنمنٹ بنایا جائے تو اس کو ہم کیا بلاتے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی اس کو ہم بلاتے ہیں یونی کیمبر لیجسلیچر جہاں پر صرف ایک ہاؤس ہو پاکستان کے جو پہلے دو آئین تھے نائنٹین ففٹی سکس والا اور نائنٹین سکسٹی ٹو والا ان دونوں کا جو ہے وہ یونی کیمبر لیجسلیچر تائٹ منز جس میں صرف نیشنل اسیمبلی تھی اس کے بعد پھر نائنٹین سیونٹی ٹھری والا ہمارا جو آئین آیا اس میں جو ہے بائی کیمبرل لیجسلیچر جو ہے وہ بنایا انٹریجوز کروایا گیا بائی مینز ٹو کیمبرل مینز ہاؤسز ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے دو ہاؤسز ہیں ایک ہے سینٹ اور دوسرا ہے نیشنل اسیمبلی سینٹ کو ہم بلاتے ہیں اپر ہاؤس اور نیشنل اسیمبلی کو ہم بلاتے ہیں لوور ہاؤس ایک اور آپ سے کسن پوچھ سکتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جو نیشنل اسیمبلی کی عراقین ہوتے ہیں ان کو ہم منتخب کرتے ہیں جرنل الیکشنز کے ثرو ہمارے یہاں سیمپلی جرنل الیکشنز ہوتے ہیں جیسے ابھی ہو گئے آٹھ فیبروری دو ہزار چوبیس کے ٹھیک ہے ایک ہم جاتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں پھر ہمارے نمائندے جوہے الیکٹ ہوکے وہ نیشنل اسیمبلی یا پروینشنل اسیمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں یہ ہو گیا پروسس جرنل الیکشنز آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہو گیا جرنل پروسس جرنل الیکشنز سینٹ کے جو عراقین ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے سیلیکٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی جیسے ہم یہاں پر ووٹ ڈالتے ہیں جرنل الیکشنز میں ٹھیک ہے یہ بھی آپ سے کوشن پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی سینٹر کو ہم کس طرح سے جوہے منتخب کرتے ہیں تو سنگل ٹرانسپریول وونٹ سے ہم ان کو منتخب کرتے ہیں اور جو سینٹ کے عراقین ہوتے ہیں ان کا ٹینور چھ سال کا ہوتا ہے اور نیشنل اسیمبلی مینز پرائم منسٹر کا جوہے وہ ٹینور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانچ سال اور سینٹ کے ہر تین سال بعد آدھے عراقین جوہے ہر پروینس میں سے یا ہر آدھے عراقین جوہے سینٹ کے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اگلہ کسٹن ہے what term describes the post world war 2 rivalry between USA and USSR اس میں سمپلی پوچھ رہا ہے کہ world war 2 جب ختم ہوئی تھی world war 2 جوہے 1939 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1945 میں ختم ہو گئی تھی اس کے بعد جوہے US اور USSR کے جو تینشنز تھے جو ان کا جوہے وہ ایک انسٹینٹی تھی ان کے بیچ میں اس کو ہم کیا بلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option B اس کو ہم بلاتے ہیں cold war basically cold war کیا ہوتی ہے جس میں دو انٹیٹیز جو آپس میں لڑ رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف military operations نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ جوہے وہ direct military interventions نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ideological war لڑتے ہیں یا strategic war لڑتے ہیں یہ basically wars کے کچھ types ہوتے ہیں جیسے cold war ہو گیا یا proxy war proxy war کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دو آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن آپ دونوں نے لڑنے کے لیے تیسری party کو hire کیا ہے جیسے developing countries ہوتی ہیں جیسے ہم بلاتے ہیں کہ اگر دو countries آپس میں لڑ رہی ہیں تو ایک develop country ہے وہ developing country کو جو ہے وہ fund کرے گی اس کو finance کرے گی اس کو military دے گی کہ بھائی آپ ہمارے طرف سے ان سے جا کے لڑیں سندھی میں جی ہیں یا سانکھیں کے پیسہ دینا ہوں یا رفران ہمرا کے وجہ پادر تھڑیا تو پھو اس کا بھی جو ہے مثال ایسے لے سکتے ہیں اس کو ہم کیا بلاتے ہیں جب ایک مارکیٹ میں صرف ایک ہی جو ہے وہ کمپنی کمپیٹ کر رہی ہو اس کے مدد مقابل کوئی بھی نہ ہو وہ ہی کمپنی کے سوری وہ ہی مارکیٹ کے ٹرنڈز جو ہے وہ سیلیک کرتی ہے کہ بھائی آج کسی چیز کا ریٹ کیا ہونا چاہیے آج کسی پروڈکٹ کا ریٹ کیا ہونا چاہیے بڑھانا چاہیے یا کم کرنا چاہیے means کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ مارکیٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے چاہے اس کے پرائسز ہو یا اس کی جو ہے مارکیٹ کی سائیکلوجی ہو ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کرتے تو اس کو ہم کیا بلاتے ہیں اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے منوپلی اس کو ہم بلاتے ہیں کہ بھائی اس کمپنی کی منوپلی ہے مارکیٹ میں اگلہ کسٹن ہے what type of services does a credit union provide a credit union ہم کو کس قسم کی جو ہے وہ services provide کرتی ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی وہ ہمیں بینکنگ کی سرویس جو ہے وہ provide کرتی ہے اگلہ کسٹن ہے what is your date آپ کا کرزہ کیا ہے ٹھیک ہے نیچے آپشن دیو ان میں سے سب سے suitable option کونسا ہوگا تو اس کا صحیح option ہے option a money that you owe کرز کا مطلب ہوتا ہے وہ پیسہ جو آپ کو مطلب ایسی رقم جو آپ کے واجب الادہ ہے آپ کو کسی دوسرے کو ادا کرنی ہے کسی سے آپ نے کرزہ لیا ہے یا کچھ لیا ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے اس کو ہم بلاتے ہیں کرزہ انگلیش میں سندھی میں تو یا اردو میں تو ہمیں پتا ہے کہ بھائی کرزہ ہوتا ہے ہمیں دینا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اسٹیٹمنٹس چلی کیوں ان کے حساب سے میں نے یہ سوچا کہ آپ کو کوشن بتا دوں اگلکسٹن ہے اگر کسی رہواسی کو ایک کنٹری سے نکالا جائے تو اس کے لیے ہم کون سا ٹرم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے صحیح option ہے option d اس کو ہم بلاتے ہیں deported کہ بھائی یہ بندہ اس کنٹری سے deport ہوا ہے یہ بندہ یہاں کا deportی ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ پر ہم forced displacement بھی استعمال کر سکتے ہیں یا forced migration بھی اس کا صحیح جواب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کہیں پر deported نظر آئے تو وہاں پر بھی ٹک لگا سکتے ہیں یا forced migration کیونکہ آپ نے اس کنٹری میں کچھ ایسا کام کیا ہے جو کہ وہاں کے ریاست کے خلاف ہے تو اس وجہ سے آپ کو وہاں سے deport کیا گیا ہے تو یہ ٹرم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر اگر اکسٹن ہے جب کسی کنٹری میں ایک ایک اکانومی ہوتی ہے اس کنٹری میں means of production کون ہولڈ کرتا ہے کون اون کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option بی private people یا private businesses جو اون کرتے ہیں وہی جو ہے factors of production یا means of انٹرپرنرشپ ہے ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں ہمارے بزنس کلاس ہمارے کنٹری میں سیمپلی بول سکتے ہیں یا private people جو کلیٹ کلاس ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو بھی کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اس کی مزید ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس کا لیکچر نمبر ٹو لیکچر نمبر تھری بھی اپلوڈ کروں ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ